بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں پیارے ناظرین بالک عورت کو ہر مہینے آگے کے راستے سے بغیر کسی بیماری کے جو معمول کا کون آتا ہے اس کو حیث کرتی ہیں حیث کی کم از کم مدت تین دن اور تین راتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ مدت دس دن اور دس راتیں ہیں کسی عورت کو تین دن اور تین راتوں سے کم خون آیا تو وہ حیث نہیں بلکہ استحاذ آیا اسی طرح اگر کسی عورت کو دس دن اور دس راتوں سے زیادہ خون آیا تو جتنے دن دس دن سے زیادہ خون آیا تو وہ بھی استحاذہ ہوگا اب ابتہ دس دن اور دس راتیں حیث میں شمار ہوں گی نو برس سے پہلے حیث بالکل نہیں آتا اس لئے نو برس سے چھوٹی لڑکی کو جا خون آئے گا وہ حیث کا نہیں بلکہ استحاذہ ہوگا حالت حیث میں صحبت کا ارتکاب ہو گیا تو کیا کریں ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کیوں ات سے غلطی ہو گئی میری بیوی حالت حیث میں تھی اور میں میں جان بوجھ کر صحبت کر لی بہت افسوس ہو رہا ہے اب کیا کرنا چاہئے قرآن و حدیث میں حیث والی عورت جب تک پاک نہ ہو جائے اس سے اس وقت تک سوکت کرنے سے منع کیا گیا ہے اور آپ سے حیث کے نسبت سوال کرتے ہیں فرما دیں وہ نجاست ہے سو تم حیث کے دنوں میں عورتوں سے دور رہا کرو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جائے کرو اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جس رستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس چاہے کرو بے شک اللہ بہت دوبا کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیز کی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے لہٰذا حالت حیث میں بیوی سے صحبت کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف فرضی ہیں اور ایسا کرنا گناہیں کبیرہ ہیں یعنی حرام اور ناجائز ہیں آپ سے اگر کبھی بھی اس کا ارتکاب ہو گیا چاہے کستن ہو یا بے احتیاطی یا غلطی سے تو ایسی صورت میں سچے پکی دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا واجب ہے لہٰذا آپ سچے دل سے توبہ استغفار کیجئے اور آئندہ پوری احتیاط رکھیں ساتھ ہی ساتھ مستحب یہ ہے کہ اگر آپ اتنی ازدادات رکھتے ہیں اگر آپ نے صحبت حیث کی شروع کے دنوں میں کیا ہو تو ایک دینار اور اگر حیث آخر کے دنوں میں کیا ہو تو نفس دینار یا اس کی قیمت صدقہ کر دینا بہتر ہے تاکہ نیکی سے گناہ دول جائے اور ایک دینار کا وزن چار گرام تین سو چوہتر میلی گرام سونا ہوتا ہے اس حساب سے آپ آج کے دور کی حساب سے چاہیے سونا ہی صدقہ کریں یا پھر اس کی قیمت صدقہ کر دیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پسند آئی ہوگی